تمام حضرات وہ دعا پڑھ لیجئے جو ہر درس سے پہلے ہم پڑھا کرتے ہیں بسم اللہ توقلتو علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ درود پاک پڑھئے بسم اللہ علیہ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا سیدی یا نبی اللہ مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائمًا عبدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہمی محمد صلی اللہ علیہ سید القونین وساکلین والفری قیمی من عرب و من آجمی اللہ دوبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت سے اس وقت ہم بخار الشریف کے درس کی تقریب کے اندر حاضر ہیں اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے یہ علم کی مجلس ہے سب سے پہلے علم کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث پاک مشہور صحابی رسول جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میز بانی کا شرف حاصل ہوا ابو عیوب انساری سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے مَشْعَلَةٌ وَاحِدَةٌ يَتَعَلَّمُهَا الْمُؤْمِنُونَ خَيْرُلَّهُ مِنْ عِبَادَتِ سَانَةٍ کہ پیادے آقا مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ایک دین کا مسئلہ جس کو مومن سیکھ لیتا ہے وہ اس کی سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے اور اگر وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قوم سے کسی غلام کو آزاد کرے اور دوسری طرف ایک مسئلہ دین کا سیکھیں فرمایا بنی اسماعیل کی غلام ازاد کرنے سے بنی اسرائیل بنی اسماعیل کے غلام ازاد کرنے سے اس کا ایک دین کا مسئلہ سیکھنا یہ زیادہ بہتر ہے اور ارشاد فرمایا کہ طالب علم اور وہ عورت جو اپنے شوہر کی فرما بردار ہے اور وہ لڑکا جس پر ماں باپ راضی ہے یہ تینوں بروز قیامت بغیر حساب کے امبیاء کے ساتھ جنت میں داخل طالب علم وہ عورت جس پر شوہر راضی ہے وہ اس کی فرما بردار ہے اور وہ لڑکا جس پر ماں باپ خوش ہے یہ بروز قیامت نبیوں کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں سے بنا دے آئیے بخاری شریف کا درس سنیے بابو قیام لیلت القدر من الیمان باب کا عنوان ہے لیلت القدر کو قیام کرنا عبادت ہے لیلت القدر کو قیام کرنا عبادت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنوان سے روایت ہے پیارے آقا مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان لیلت القدر کو کھڑا ہوا ایمان کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے ساتھ غفرالہو ما تقدم من زمبہی اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیئے گئے لیلت القدر کو قیام کا کیا مطلب ہے ساری رات کھڑے ہونا مراد ہے آدھی رات کھڑے ہونے والے کو یہ فضیلت ملے گی یا جو ایک گھنٹہ کھڑا ہو جائے اس کو یہ فضیلت ملے گی بخاری شریف کے شارہین نے لکھا ہے کہ افضل تو یہی ہے کہ ساری رات لیلت القدر کو قیام میں گزار دے نوافل پڑھتے گزار دے لیکن اگر کوئی انسان برداشت نہ کر سکتا کھڑے ہونے کی اس کو قدرت نہ ہو یا کوئی مجبوری ہو یا ماں باپ کی طرف سے اجازت زیادہ دیر جاگنے کی نہ ہو صرف باجمات اشاہ کی نماز جو لیلت القدر کو پڑھ لے گا اس کو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی دوسرا باب باب الجہاد من الایمان جہاب کرنا یہ ایمان کی نشانی حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کا ذمہ اٹھا لیتا ہے اس شخص کا ذمہ اٹھا لیتا ہے جو اس کی راہ کے اندر نکلتا ہے کوئی کام نہیں صرف اللہ کے لیے نکلا ہے مجھ پر ایمان لائیا ہے میری تصدیق کی ہے پھر میری زبان سے سن لیا ہے کہ راہ خدا میں نکلو تو میری بات کو سن کر نکل پڑا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ذمہ لے لیا ہے کہ جب وہ گھر لوٹے گا تو اس کو عجر بھی اتا فرمائے گا غنیمت بھی اتا فرمائے گا اور اسے جنت میں داخل بھی فرمائے گا عجر بھی ملے گا مال غنیمت بھی ملے گا جنت کا داخلہ بھی ملے گا اور آگے اپنے امتیوں کا جذبہ جہاد بھڑانے کے لیے اور مقام شہادت کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں اگر مجھے اپنی امت کا خوف نہ ہوتا کہ یہ میرے بغیر پیچھے اداس ہو جائیں گے تو میں ہر سریعے میں ہر لشکر میں ہر جنگ میں تلوار اٹھا کر جاتا میری یہ تمنہ ہے میری یہ خواہش ہے مجھے یہ چیز پسند اور محبوب ہے کہ میں اللہ کی رحمے نکلوں میں لڑوں مجھے شہادت دی جائے پھر زندہ کیا جائے پھر شہادت دی جائے پھر زندہ کیا جائے پھر شہادت دی جائے اس طرح قیامت قائم ہو جائے مجھے یہ بہت پسند ہے اللہ اکبر شہادت کا بڑا درجہ ہے میرے شیخ طریقت حضرت مولانا محمد علیہ صاحب دعا کے آخر میں فرماتے ہیں بقی میں مدفن مدینہ میں ایمان و آفیت کے ساتھ شہادت کی موت عطا فرما ہر دعا میں ان کا یہ تکیہ ہے کلام بقی میں مدفن اور مدینہ شریف میں ایمان و آفیت کے ساتھ شہادت کی موت عطا فرما حضرت خالد بن ولید سب کہو رضی اللہ تعالی زندگی کا آخری دن گزار رہے ہیں دیوار کے ساتھ چار پئی رکھی ہوئی ہے جیسے سامپ کا سر اونٹ دیا جائے اور وہ سامپ بل کھاتا ہے اُلٹ پُلٹ ہوتا ہے اور بے قراری اور بے چینی ظاہر کرتا ہے اسلام کے مشہور جرنیل جس نے دنیا کے دو ہسر فتح کیے تلوار سے بستر پر مارے ہوئے سامپ کی طرح بل کھا رہے ہیں قرار نہیں ہے ان کی بیوی کہنے لگی اتنے بڑے بڑے ملک فتح کیے اتنے بڑے بڑے شاہوں کے سر کلم کیے اتنے بڑے بڑے شجاع اور بہادروں کو تیری تلوار نے دو ٹکڑے کیا اب موت سے گھبرا رہا ہے تو حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ چیخے اور کہا نہیں اے نادان عورت میں موت سے نہیں ڈر رہا بلکہ میں نے موت کو ہر میدان میں دھونڈا ہر وادی میں دھونڈا میں نے ہر مارکے میں موت کو دھونڈا ہر جنگ ہر غزلے میں میں نے موت کو تلاش کیا مجھے موت نعرب میں آئی نعجب میں آئی میری تمنہ تھی کہ میں اللہ کے دین کے خاطر نبی پاک کی عزت کے خاطر دشمن کافر کے ساتھ لڑتے ہوئے مارا جاؤں تاکہ مجھے شہادت کا درجہ ملے آج میں بزگلوں کی طرح بسترے پر مر رہا ہوں مجھے اگر کوئی دکھ ہے تو یہ دکھ ہے اگر کوئی کلک ہے تو یہ کلک ہے اگر کوئی تکلیف ہے تو یہ تکلیف ہے مجھے اور کوئی تکلیف نہیں میں موت سے ڈرنے والا ہوتا میں کبھی میدانے جنگ میں نہ ہوترتا میں کسی محاز میں نہ جاتا میں نے بڑے بڑے مار کے فتح کی میں نے وہ جنگیں لڑی ہے کہ ہم چار سو تھے اور دشمن دو لاکھ تھا ہم نے وہاں بھی حوصلہ نہیں ہارا آج میرا رونر سروس لیے ہے کہ مجھے شہادت کی موت نہیں آ رہی میں ایک برزدل انسان کی موت مر رہا ہوں یہ صحابی رسول کا جذبہ ہے شہادت کا آج کچھ لوگوں نے محرم میں ایک عجیب غریب ہلیہ دھار لیا ہے اور ایک عجیب طریقے سے وہ امام حسین کا غم مناتے ہیں ان کے غم کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ شہادت کوئی بڑی مصیبت ہے توبہ توبہ یہ تو کوئی دراؤنا خواب ہے یہ تو کوئی خطرناک بلا ہے اس سے بچنا چاہیے حالانکہ شہادت کوئی دراؤنا خواب نہیں ہے کوئی بلا نہیں ہے یہ وہ مرتبہ ہے کہ سب نبیوں کے نبی اللہ کے محبوب کائنات کی تخلیق کا سبب حقیقی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میری تمنہ یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں آج اس وقت مسلمانوں میں نڑھینوے پرسنٹ لوگ ایسے ہیں نڑھینوے پرسنٹ جو جہاد کا نہم سن کر یوں درتے ہیں جیسے چھوٹا بچہ گھر کے کونے میں اندھیرے سے ڈرتا ہے یہ دنیا کے اندر گھر کونے کی وجہ ہے دنیا کی لذت ذہن دماغ پر سوار کرنے کی وجہ ہے مغرب یہود و نصارہ کے طریقے کو پسند کرنے کی وجہ ہے اور اس میں بہت سارا حصہ ان لوگوں کا بھی ہے جنہوں نے دیم کا روپ دھارا داڑیے رکھی مدر سے بنائے بڑی بڑی مسجدیں بنائی لوگوں سے کروڑوں نہیں اربوں روپے جہاد کے نام پر کٹھے کیے لیکن انہوں نے بجائے جہاد کے فساد برپا کر دیا جہاد کے لیے ضروری ہے امام ہو آج کون سا امام ہے مسلمانوں کا جہاد کے لیے ضروری ہے کہ کافر کو پرشگی اطلاع دی جائے اس کو اسلام کی دعوت دی جائے اگر نہ مانے تو پھر حملہ کیا جائے جہاد کے لیے ضروری ہے کہ پچھلی رات کو کافروں کے ملک جایا جائے فجر کی آزام پڑھی جائے اگر لوگ تمہاری آزام سن کر آ جائے تو ان کے ساتھ جہاد نہ کیا جائے اور اگر وہ نہ ہوئے نماز کے لیے تو پھر ان کے ساتھ جنگ کی جائے لیکن ان کے بچوں اور عورتوں کو کچھ نہ کہا جائے ان کے بوڑوں کو کچھ نہ کہا جائے جہاد کے لیے ضروری ہے کہ تمہاری فوج نہ ہو تمہاری سرحد محفوظ نہ ہو آج سب کچھ ہے سرحد محفوظ ہماری آرمی ہے مسلمانوں کا کوئی امام نہیں ہے تو پھر ان لوگوں نے ٹولیاں بنا لی ان کے اپنے اپنے مفادات تھے ان کا اپنا اپنا مقصد اور جنڈا تھا اور انہوں نے جا کر دو چار بزدل ہندووں کو مارا یا اسریوں کو مار دیا ورٹ ریس سنٹر میں کچھ یہودی تھے کچھ مسلمان تھے اس ایک عمارت کو گرانے کے پاداش میں آج پوری دنیا اسلام جل رہی ہے اور ہر گھر ہر گلی ہر محلے سے دعا اٹھ رہا ہے نہ بوڑوں کو قرار ہے نہ بچوں کو سکون نہ عورتوں کی عزت محفوظ ہے نہ جوانوں کا کوئی مکار ہے ایسے جہادیوں سے بھی خدا بچائے جنہوں نے جہاد کو بدنام کرنے میں بہت کردار ادا کیا ہے جہاد ایک پاکیزہ جذبہ ہے جہاد ایک مقدس جہاد مسلمانوں کی عزت ہے میرے اور تمہارے آقا سب نبیوں کے داتا رسولوں کے آقا اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا میری امت اس وقت تک عزت کے ساتھ جیے گی جب تک جہاد کرتی رہے گی میری امت اس وقت تک عزت کے ساتھ جیے گی جب تک جہاد کرتی رہے گی بغدادی مسجر سے اٹھنے والی آواز پر کوئی گرفت کر سکتا ہے کسی بھی عالم دین کے نکتہ نظر سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے کوئی بھی مفکر اسلام غلطی سے محفوظ نہیں ہو سکتا ہر ایک کی بات سے اختلاف کیا جاتا ہے لیکن اس کی بات سے کون اختلاف کرے جس کے لبوں سے خدا کا کلام نکلتا ہے جو اللہ کی مرضی کے بغیر بولتا نہیں ہے اس میرے اور تمہارے نبی نے فرمایا میری امت اس وقت تک عزت کے ساتھ جئے گی جب تک جہاد کرتی رہے گی لیکن جہاد جہاد ہو جہاد فساد نہ ہو محمود غزن علی نے جہاد کیا ملک بھی دیئے عزت بھی دی محمد بن قاسب نے جہاد کیا ملک بھی دیئے عزت سے ہمارے سر بھی بلند کیے صلاح الدین ایوبی نے جہاد کیا ملک بھی فتح کیے مسلمانوں کا وقار بھی بلند کیا یہ چند نام بہات لوگ اپنی دنیا کے خاطر اپنے مفادات کے خاطر اور انگریزوں کے ایجنڈے پر عمل کرتے ہوئے امریکہ کے کہنے پہ کبھی روس کے خلاف لڑتے ہیں کبھی رشیہ اور انڈیا کے کہنے پہ کسی کے خلاف لڑتے ہیں مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کیلئے لڑتا ہے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ افسوس کہ آج اس جہاد کو بدنام کیا گیا ہے جس کے کرنے کے لئے میرے آقا ترپ رہے ہیں اس شہادت کے آج کوئی نزدیک نہیں جاتا جس کے خاطر نبی پاک یہ عرض فرما رہے ہیں اے اللہ میری یہ تمنہ ہے مجھے تو زندگی دے پھر شہادت دے پھر زندگی دے پھر مجھے شہادت دے حتیٰ کہ یہ سلسلہ قیامت تک قائم رہے اللہ اکبر حضرت جادر بن ان کے والد جنگ عہد میں شہید ہو گئے حضرت عبداللہ رضی اللہ انہوں نے ستر من خجوروں کا قبضہ چھوڑا یا ایک سو بیس من اور ان کی بیٹی رفی ساتھ وہ بھی چھوڑ گئے اور کسی کی شادی نہ کی ان کی وفات کے کچھ دن بعد ان کے بیٹے حضرت جابر نبی پاک کے سامنے غم زدہ اور افسردہ حالت میں بیٹھے ہوئے تھے سرکار نے پوچھا ہمارے دربار میں افسردگی کا کیا مطلب ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیکم میرے والد فوت ہو گئے کرنا چھوڑ گئے بہنیں میری آپ نے ارشاد فرمایا کہ تیرے والد کا کرزہ بھی اتر جائے گا تیرے بہنوں کی شادی بھی ہو جائے گی اور کیا بات کہا مجھے والد کی موت کا بڑا دکھ ہے فرمایا دکھ ہے تجھے جان تجھے معلوم ہے کہ جب تیرے والد اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور باقی انہوں تر شہید بھی تھے اہد کے تجھے پتا ہے اللہ تعالیٰ نے تیرے والد کے ساتھ کس طرح ملاقات کی کہا یا رسول اللہ عرش کی خبریں تو تم دے سکتے عرش کی خبریں تو تم دے سکتے ہو مجھے پتا نہیں ہے آپ نے ارشاد فرمایا سارے آئے پردہ موجود تھا اللہ وہ سلام کرتے گئے اور اللہ سے جواب لیتے گئے جب تیرا باپ آیا تو اللہ تعالیٰ نے پردہ اٹھوا دیا اور تیرے باق کو سامنے بٹھایا اور فرمایا تمنا علیہ اوتے کا کیا چاہتا ہے کیا چاہتا ہے جو تُو چاہتا جائے گا ہم دیتے جائیں گے اللہ فرما رہا ہے نبی پاک کے غلام کو لوگ کہتے ہیں محمد اور علی کے چہندر سے کچھ نہیں ہوتا نہ محمد ہے نہ علی ہے محمد اور علی کے غلام ہیں ہے صحابی لیکن ان کا غلام ہے اللہ فرماتا ہے تمنا کر کیا چاہتا ہے جو چاہے گا وہی ہوگا تو نبی پاک تماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے تیرے والد کو سارا اتیار دے دیا کہ جو چاہے وہی دوں گا تو پتہ ہے تیرے والد نے کیا مانگا یا رسول اللہ آپ بتلائیے جلوی بتلائیے کیا مانگا نبی پاک نے فرمایا تیرے والد نے کہا مجھے چھوڑ دنیا میں بھیج میں دنیا میں جاؤں تیری اور تیرے محبوب کی رضا اور تیری اور تیرے محبوب کی عزت کی خاطر میں تنوار اٹھاؤں پھر تیرے اور تیرے دشمنوں کے سر اتاروں ان سے لڑوں وہ میرے ساتھ لڑے کچھ سر میں اتاروں اور کچھ تلوارے میرا سر اتارے میرے بدن کے پھر ٹکڑے کریں پھر میری آنکھیں نکالیں میری ہوت کاٹیں میری ہاتھ اور پاؤں الہدہ کر دیں میرے جسم کا جوڑ جوڑ الہدہ کر دیں جو بزا تیری راہ میں ٹکڑے ٹکڑے ہونے میں آیا ہے وہ تیری جنت میں نہیں ہے میرے والد نے جو کچھ کیا اچھا کیا یا نہیں کیا تو حضرت جابر روتے روتے ہس پڑے کہا یا رسول اللہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے والد کو بڑی تکلیف ہوئی اصل میں حضرت جابر کے والد کی لاش کا مصطلح کیا گیا تھا اور ان کے جسم پر بہت زیادہ زخم تھے اس لیے ان کے بیٹے کو دکھ تھا تو میرے آقا نے فرمایا اے ظاہری دکھ نہ دیکھ حقیقی لذتوں کو دیکھ قدرت کے انعامات کو دیکھ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خجوریں پھل دے مجھے گھر لے جانا حضرت جابر جب خجوریں پک گئی نبی پاک کو لے گئے حضرت جابر کہتے ہیں ساری خجوریں اتاری گئی جیسے چھوٹی بکری سکڑ کر بیٹھے جتنا اس کا جسم ہوتا ہے ٹوٹل خجوریں اتنی تھی بمشکل بیس اور پچیس سیر ہوں گی نبی پاک نے فرمایا اوپر کپڑا ڈال دے کپڑا ڈال دیا فرمایا لیا جو تیرے والد کے کردخواں ہیں ان کو بلا حضرت جابر کہتے ہیں خدا کی قسم کردخواں آتے گئے کوئی دس من والا تھا کوئی پندرہ کوئی بیس کوئی تیس والا میری آقا ساروں کو بھر بھر کے پورا پورا تول تول کے دیتے گئے ایک سو بیس من خجوریں سب کردخواں لے چکے تھے وہ خجوریں اسی طرح موجود تھی اور پھر مجھے کبوتری کے انڈے کے برابر سونا مگوا کر زبان مبارک کو لگا کے دیا اور مڑا جاؤ اور اپنی بہنوں کی شادی کر دو تو میں نے اپنی بہنوں کی شادی بھی کر دی اور سونا بھی اسی طرح ہمارے گھر میں بچا رہا یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے اور انادہ یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتی جہاد کی بڑی فضیلت ہے لیکن جہاد صحیح معنوں میں کیا جائے درود پاک پڑھئے بابو تطوو قیام رمضان منال ایمان رمضان شریف کی راتوں کو جاگنا یہ ایمان کی علامت ہے سجدونا ابو حریرہ لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے یہ ابو حریرہ ہی آتا ہے کوئی اور بھی آ جائے زی کی باری آئے گی اور کوئی بھی نہیں آئے گا یہ سوال ان کی زندگی میں خود کسی نے کیا تھا تو ہر جگہ کہتا ہے مجھے نبی پاک نے فرمایا باقی کوئی بھی نہیں ہے تو آپ نے کہا کوئی کندھے پر چادریں ڈال کے چادریں بیجنے جاتا تھا کوئی چاول کی کوئی گندم کی بوری اٹھا کے چلا جاتا تھا بزار میں کوئی نمک میچتا تھا کوئی خجوریں بیجتا تھا کوئی کپڑے تیار کرتا تھا کوئی جوتے گانٹ ستا تھا اور ابو حریرہ چہرہ مصطفی دیکھتا تھا بس مجھے اور کوئی کام نہیں تھا اور خود فرماتے ہیں ابو حریرہ اس کے سوا کچھ کار ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ اپنے محبوب کی بارگاہ میں پڑا رہتا تھا اور ان کے در کے ٹکڑے کھاتا تھا اور ان کے موں کے نکلے ہوئے بولوں کو اپنا سرمایہ حیات تصور کرتا تھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے پیارے آقا مٹھے مٹھے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رمضان میں کھڑا ہوا راتوں کو ایمان کے ساتھ خدا کی رضا کے لیے اس کے پچھلے سب گناہ ماف کر دیئے پہلی حدیث لیلت القدر والی اور یہ حدیث اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان راتوں میں جو کھڑا ہو قیام کرے بھلے دو رکعت ہی پہلے تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں یہ کون سے گناہ ہے علماء اکرام نے یہاں پر بڑی بحث کی ہے علماء یہ خلاصہ نکالتے ہیں کہ وہ گناہ صغیرہ گناہ ہے کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا اور دوسرا یہ وہ گناہ بخش جاتے ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ہوتا ہے نماز نہیں پڑھی وغیرہ وغیرہ وہ گناہ نہیں بخش جاتے جن کا تعلق بندوں کے حقوق کے ساتھ ہوتا ہے جو کسی کی زمین غصب کر کے بیٹھا ہے یا اس نے کسی کا پیسہ یا کسی کی عزت نفس کو مجموع کیا ہے یا کسی کی غیبت اور چولی کی ہے یا کسی کا حق مارا ہے بہتان لگایا ہے کسی کا بلا وجہ دل دکھایا ہے ایسا آدمی ایک لیلت القدر تو کیا قیامت تک کی لیلت القدروں کو جاگے ایک رمضان تو کیا قیامت تک کے تمام رمضانوں کی راتوں کو جاگے اور ایک لمحہ کے لیے آنکھ بند نہ کرے جب تک بندوں کے حقوقوں کی معافی نہیں لے گا اللہ تعالی اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا کبھیرہ گناہو کی توبہ ضروری ہے اور بندوں کے حقوق بندوں سے معاف کرانا ضروری ہے درود پاک پڑی ہے اللہ اکبر رمضان کے روزے رکھنا رب کی رضا کے خاطر ایمان ہے وہی بوہ رہا رضی اللہ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور خدا کی رضا کے لیے اس کے سب گناہ ماف کر دیئے یہی گناہ صغیرہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے حق ہے بندوں کے حق اور کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے کیا وہ بندہ جو روزہ نہیں رکھ سکتا اس کو بھی یہ سعادت ملے گی جی ہاں جو مجبور ہے معذور ہے روزہ نہیں رکھ سکتا اور روزے کا فدیات دیتا ہے کسی کو روزہ رکھواتا ہے یا غریب ہے روزہ بھی نہیں رکھوا سکتا اور رکھ بھی نہیں سکتا میرے رب کے دروازے بہت وسیع ہیں وہ رحمت عام ہے اس کی وہ دلوں کو دیکھتا ہے ظاہر کو ہم دیکھتے ہیں وہ دلوں کو دیکھتا ہے اس کو بھی پورا پورا عجر اور سوا بطا فرمائے یہاں میں ایک بات عرض کر دوں کہ کچھ لوگ میں نے دیکھے ہیں وہ صحت مند بھی ہے خدا نے دیا بھی بہت ہے لیکن جب خدا نے دے دیا ہے تو پچا نہیں سکے پچا اب وہ روزے نہیں رکھتے اب ظاہر ہے جب روزہ رکھیں گے تو میدے کے اندر جنگ تو ہوگی خوشکی تو اٹھے کی وہ اتنے نفیس ہو جاتے ہیں وہ اس کو برداشت نہیں کرتے اللہ تعالیٰ دنیا کے شر سے محفظ رکھے سارے جہان کے پیروں کے پیر میرے مصطفیٰ کے ویر جملہ صحابہ کے مشیر خدا کی خدائی میں سب سے بڑے عالم جن کی محبت ایمان جن کی چہرے کو دیکھنا عبادت جن سے بغض رکھنا منافقت جن کو خوش کرنا نبی پاک کو خوش کرنا جن کو دکھی کرنا نبی پاک کو دکھی کرنا جن کے بارے میں نبی پاک نے حضرت عیشہ کو فرمایا علی تو میری جان ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے مرید نے فانودہ کا پیالہ پیش کیا تو آپ نے فرمایا اسے پڑھے لے جا اس کا رن بہت اچھا ہے اس کی خوشبو بہت اندہ ہے اس کا ذہکہ بھی بہت پیارا ہے لیکن یہ مجھے رب سے دور کر دے گا میں دنیا کو تین طلاقیں دے چکا ہوں مجھے تو صرف اس کے خوف کی لذت چاہیے مصطفیٰ کی عشق کی لذت چاہیے تو وہ فانودہ کا پیالہ واپس کر دیا بس جس کو اللہ تعالیٰ اپنے خوف اتا فرما دے اور اپنی معرفت اتا فرما دے وہی دنیا کے چکر سے بچ سکتے ہیں میرے اور تمہارے بس کی یہ بات نہیں ہے لیکن کوشش کرنی چاہیے خدا اگر رزق دولت دے نہ صرف خود روزے رکھو باقیوں کو بھی رکھواؤ چہے جائے کہ خود چھوڑ کر اور بہنہ بنا کر روزے چھوڑنا شروع کر دو نبی پاک نے ارشاد فرمایا جو شخص رمضان کا ایک روزہ بلا وجہ چھوڑے گا قیامت تک ہر دن روزہ رکھتا رہے اس ایک روزے کا کفارہ نہیں بن سکتا درود پاک پر وقت بھی قریب آ رہا ہے اور آج تو سوال جواب کا مختصر حلقہ بھی ہوگا مجھے دوستوں کا اسرار تھا کہ ہم چل کر آتے ہیں ہمارے مختلف مسائل ہوتے ہیں آپ میربانی کر کے دس منٹ سوالوں کے جواب بھی دے دیا کیجئے ہیں دین آسان ہے دین ایک باب امام بخاری نے باندھا ہے دین آسان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک وہ دین آسان ہے جو دین حنیف ہے اور آسان دین ہے اللہ کو وہ دین پسند اس کے نیچے امام بخاری ابو حریر عرضی اللہ عنہ سے ایک حدیث لائے کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا دین آسان ہے اور تم ہرگز ہرگز دین کو مشکل نہ بناو تم میں سے کوئی دین پر غالب نہیں ہو سکتا جو چاہے گا کہ دین پر غالب ہو دین اس پر غالب ہو جائے گا آسانیاں پیدا کرو لوگوں کو اپنے قریب کرو خوشخریہ سناو صبح شام پچھلی رات کو نید کر کے آرام حاصل کر لیا اس حدیث پاک کا کیا مفہوم ہے مختصر الفاظ میں عرض کرتا ہو کچھ لوگ نفلی عبادت اتنی زیادہ کرتے ہیں کہ پھر فرض نہیں پر سکتے نبی پاک نے ان کو منع فرما دی کہ دیکھو مختصر عبادت کرو آسان عبادت کرو لمبے لمبے سجدوں اور قیاموں کی خدا کو ضرورت نہیں اتنا قیام کرو کہ تم پھر فرض بھی پر سکو وہ آدمی تحجد نہ پڑے جو تحجد پڑتا ہے اور فجر کی نماز باجمات چھوڑ دیتا ہے فرمایا تم اپنے آپ پر تنگی سوار نہ کرو اپنے آپ پر شدت نہ کرو اپنے آپ پر تکلیف کو سوار نہ کرو وہ عبادت کرو جو تم خوشی سے آسانی سے اور دل لگی سے کر سکتے ہو لہذا اگر تم یہ چاہو کہ ہم تو عبادت ضرور کریں گے فرمایا اگلی حدیث میں آ رہا ہے تم تھک جاؤ گے میرا رب نہیں تھکے گا تم رنجیدہ ہو جاؤ گے میرا رب رنجیدہ نہیں ہوگا اتنے نوافل نہیں پڑھنے چاہیے کہ انسان فرضی عبادت نہ کر سکے پھر نبی پاک نے ایک مثال دی ہے ارشاد فرمایا اگر مسافر چلتا ہی رہے چلتا ہی رہے چلتا ہی رہے کہیں رکے نہ تو آخر تھک کر گر پڑے گا فرمایا مسافر جب سفر کرتا ہے تو اس کو چاہیے کچھ تو صبح و تھنڈے وقت ارام کر لے گرم وقت میں کچھ پچھلے ٹائم کو ارام کر لے کچھ پچھلی رات کو کر لے تاکہ اس کا سفر جاری رہے اور اگر تم سفر ہی کرتے رہو گے دو تین دن بعد تھک کر گر پڑ ہوگے اسی طرح عبادت بھی کرو ارام بھی کر لیا کرو گھر میں بھی وقت دیا کرو بچوں کو بھی وقت دیا کرو تاکہ تم عبادت سے اچاٹ نہ ہو جاؤ اچاٹ ہو جاؤ گے تم ہو جاؤ گے نفرت ہو جائے گی پھر نتیجہ یہ نکلے گا جو چار سجدے کرتے تھے اس سے بھی گئے پھر فرضوں کے قریب بھی نہیں آوگے جمعہ بھی نہیں پڑ ہوگے اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادت کی ضرورت نہیں کہ انسان فرضوں کو بھی چھوڑ بیٹھے تو میں نے اسے کہا تھا کہ آپ نے درس میں آنا ہے اور نعرہ مارنا تھا کہ مجھے پتا چلے آپ درس میں آئے تو اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں ویسے ہم ان محفلوں میں نعرے نہیں لگاتے جرود پاک پڑھئے وآلہ علی کا ورسہ بھی گیا سیری آخری حدیث پاک حضرت سیدنا برہ بن عاظب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی پاک ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو آپ اپنے نرنہ جان یا ماموں کے گھر ٹھہرے آپ اپنے نرنہ جان یا ماموں کے گھر ٹھہرے اور آپ نے سولہ یا سترہ مہینے بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھی وَقَانَ يُوْجِبُوُ اَنْ يَكُونَ قِبْلَةُهُ قِبْلَ الْبَیْتُ نماز تو پڑھتے تھے لیکن دل یہ کہتا رہتا تھا دادِ ابراہیم کا بنایا کعبہ قبلہ بن جاتا تو اچھا تھا نماز ادھر مو کر کے پڑھتے تھے اور دل میں یہ خیال آتا رہتا تھا دادِ ابراہیم کا اگر بنایا ہوا خدا کا گھر میرا قبلہ بن جاتا تو اچھا تھا زبان سے نہیں کہتے بس دل میں خیال آتا رہتا تھا سولہ مہینوں کے بعد نماز اثر پڑھ رہے تھے دو رکعتیں پڑھ لی تھی دو باقی تھی یہ خیال آگیا آتا ہی آت میں اللہ نے وحی نازل کی فرمایا محبوب باقی دو اپنے دادے کے قبلے کی طرف مو کر کے پڑھ لو سلام پھرنے کی دیر نہیں کرنی انتظار نہیں کرنے اللہ اکبر سرکار نے مو پھیر دیا نماز پوری ہو گئی اس مسجد کو مسجد کی بلتیم کہتے ہیں جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں مسجد ہے سرکار نے سلام پھیر دیا کسی ایک صحابی نے بھی اطراب نہیں کیا سارے پھر گئے تھے یہ ان کی کمال رضا کی دلیل ہے کمال فرما برداری کی علامت ایک آدمی گزر رہا تھا وہ آگے ایک مسجد میں وہ مسجد کی بلتیم ہے وہاں کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے اس نے دور سے ہی کہا تمہارے نبی نے تو اپنا قبلہ ابراہیم کا بنایا کعبہ بنا لیا ہے تو وہ بھی نماز کے اندر سے گھوم گئے کعبہ شریف کی طرف چنانچہ قبلہ بدل گیا اس کے بعد جو یہودی تھے پہلے تو خوش ہوتے تھے اس کے بعد ان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ اس نے ہمارے قبلے سے مو پھیر لیا ہے اور عیسیوں کو بھی تکلیف ہوئی اس کے بعد وہ نبی پاک کا انکار کرنے لگی یہ حدیث نکل کرنے کے بعد امام بخاری کہتے ہیں جو صحابہ بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے ہوئے فوت ہو گئے تھے ان کی اولاد پریشان ہو گئی اور آ کر سوال کرنے لگی کہ ہمارے والے دین تو ادھر مو کر کے پڑھتے رہے اب وہ قبلہ نہیں رہا تو ان کا کیا بنے گا تو اللہ پاک میں سورة بکرہ کی یہ آیت نازل کی وماکان اللہ لیدی ایمانکم جنہوں نے ادھر مو کر کے نماز پڑھی تھی وہ کوئی بیت المقدس کی امارت کو مونی کر رہے تھے وہ بھی میرے محبوب تاری کر رہے تھے اور آج اگر تم ادھر مو کر رہے ہو تو ان دیواروں کو پتھر کے بنی ہوئی ان امارتوں کو تم نہیں سجدے کر رہے خدا اور خدا کے رسول کی رضا پر عمل کر رہے ہو خدا نے ان کی نمازوں کو بھی قبول کر لیا اور تمہاری نماز کو بھی قبول کر لی اس حدیث پاک سے کچھ مسئلے ثابت ہوتے ہیں ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہوتا ہے خدا کو اپنے محبوب کا خوش کرنا بہت پسند ہے میرے آنہ حضرت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ دین کے احکام بدلتے رہتے دین کے احکام منسوخ ہو جاتے ہیں کچھ حکام جیسے پہلا قبلے کے طرف مو کرنا منسوخ ہو گیا تیسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ جن لوگوں نے بیت المقدس کی طرف مو کر کے نمازیں پڑھی تھی ان کی نمازیں قبول ہوئی اور وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے فرما بردار ثابت ہوئے اور چوتھا مسئلہ تحویل قبلہ سے یہ ثابت ہوا کہ کائنات میں کوئی انسان رسول اللہ کے صحابہ کی طرح فرما بردار نہیں ہو سکتا کہ فرض نماز کے اندر بھی انہوں نے صرف نبی پاک کی خاطر ایک قبلہ چھوڑ کر دوسرے قبلے کی طرف مو کر لیا یہ ان کے کمال عدب اور کمال فرما برداری کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی ان پر قرور ہا رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو یہ چراب جو ہم نے روشن کیا ہے آپ دعا کیجئے اللہ اس کو مزید روشن کرے یہ چھوٹا شہر ہے اگر ہم یہ کام بڑے شہر میں کرتے تو ہم بڑے شمار ہوتے بلف تو وہی ہوتا ہے جب ایک دھیاتی کی کٹیاں پر لٹکا ہوتا ہے تو کوئی بھی نہیں دیکھتا اور اگر کسی کی خوبصورت کوٹھی میں مناسب جگہ پہ لگاؤ تو سارے اس کو خوبصورتی اور موزونیت کو دیکھتے ہیں میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ بخاری کا درس میری ناکس معلومات کے مطابق پجاب بھر میں کسی بھی تحصیل اور زلعی سطح کے شہروں میں باقیدگی سے نہیں ہوتا ہے یا اللہ تعالی کی سعادت اللہ تعالی کی توفیق سے ہمیں سعادت ملی اور انشاءاللہ آج پھر میں دیکھ رہا ہوں میں خدا کا شکر کر رہا ہوں کہ درجنوں تو سعادات کرام بیٹھے ہوئے میں اللہ تعالی کا کس طرح شکر ادا کر سکتا ہوں درجن بھر سے زیادہ سعادات کرام ہے اور تعداد دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا کوئی میری خاطر آتا ہے تو کبھی بھی نہ آئے اور جو میرے نبی کی حدیث کی ازمیں آتا ہے وہ اگر آنڈ بھی آ جائے تو ضرور آئے کیونکہ ہم یہ درس باقیتگی سے انشاءاللہ دیتے رہیں صرف دس منت ہے اگر کسی نے دی سلی اللہ سیدنا محمد و علیہ السیدنا محمد مبارک وسلم یا رحم الراحمین اس درس کا سواب درود پاک کا سواب حاضرین نے جو اچھے کل محمد مو سے نکالے ان کا سواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آلی جناب میں پیش کرتے ہیں قبول فرمانے ان کی آل پاک کی جناب میں پیش کرتے ہیں قبول فرمانے ان کی ناموس اور عزت کے خاطر جو خاک اور خون میں ملے اسلام کے جنبے شرک اور غرب میں گاڑے لا الہ الا اللہ کا کلمہ اُلچا کیا ان صحابہ اکرام کو سواب پہنچا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازباجِ متحرات شہزادگان شہزادیوں کو سواب پہنچا آپ کے والد کریم سیدنا عبداللہ آپ کی والدہ ماجدہ سید دعاتونا آمینہ رضی اللہ عنہ ماں کو سواب پہنچا اے اللہ ماں باپ میرے آقا کے ماں باپ کے صدقے میرے ماں باپ کرم کر دے اگوں کے ماں باپ کرم کر دے حسنین کریمین تیبین تاہرین کے ماں باپ کے صدقے ہمارے ماں باپ کو بخشے اے اللہ ساری امت کو بالخصوص حضرت امام مخاری کو سواب پہنچا دے ان کی قبر کو نور نہ لا نور بنا دے ان کے فیور ذات و برقات سے ہمیں حصہ عطا فرماتے یہ جو کام شروع کیا ہے یا اللہ محول نہیں ہے رجحان نہیں ہے بغیر محول کے بغیر رجحان کے صرف تیری رضا کے لیے یہ کام شروع کیا جیسے اب تک برکت شامل حال رکھی ہے اس کی تکمیل تک برکت شامل حال رکھ اپنے بندوں کے دل دین کی طرف راغب کر اس مسئلے میں ان کو ہمارا معامل بنا اے اللہ تو جانتا ہے نہ دنیا کی خواہش ہے نہ شورت سے غرض ہے نہ کوئی ہمارا مقصد ہے مقصد ہے تو صرف یہی ہے یہی ہے عرضو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے اے اللہ اپنے محبوب کے دین کو عزت عطا فرما جو تیرے محبوب کے دین کو عزت دیتے ہیں ان کو عزت عطا فرما اے اللہ قرآن و سنت کا نور ہمیں نصیب فرما گمراہی کی دلدل سے نکال جاہلیجت کی رسموں سے نکال سنت کا شہدہ بنا اے اللہ وہ دین جو سب دینوں سے افضل ہے اور تُو نے ہمیں عطا کیا ہے ہمیں اس دین کی قدر کرنے والا بنا ناقدری کرنے سے بچا اے اللہ اس محفل میں جتنے دوست ہیں سب کی نیک خواہشات پوری فرم ایک دو بھائی ہیں جن کو اولاد نرینہ نہیں تُو نے دی اے اللہ نبی پاک کے لالوں کے صدقے زہرہ پاک کے لالوں کے صدقے ان کو بھی لالتا کر دے اے اللہ حضرت امام بخاری کی اس بخاری شریف کے صدقے جس کے بارے میں ہزار ہاں نیک بندوں نے لکھا ہے کہ جو بخاری شریف پڑھتا ہے اللہ اس کی خواہشات کو پورا کرتا ہے اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اے اللہ اپنے اس عظیم نیک بندے اور اس کتاب کے صدقے ان کو اولاد نرینہ آتا فرما دے اے اللہ اولاد نرینہ آتا فرما دے اے اللہ جتنے بھائی بیٹھے ہیں اولاد والے ان کی اولادوں کو نیک فرما دے نبی پاک کے گھرانے کا ہمیں قدر کرنے والا بنا دے یہ آ جاتے ہیں ہماری بے رونک سی دکان میں رونک آ جاتی ہے اے اللہ یہ دین انہی کے صدقے ملا ہے ان کے صدقے ہمیں دین کا کام کرنے کی توفیق دے دے اے میرے مولا ہمیں اسلام پر زندہ رکھ ہماری موت ایمان پر عطا فرما وَسَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَأَصَحَابِهِ اجْمَئِن بِنَا